نظرین مزامتی تحریک کے گھا تک حملے جاری ہیں اور ابھی سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایک ٹنل میں ٹریپ لگا کر بڑی اتداد میں اسریلی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہیلیکوپٹرز وہاں پر اترتے ہوئے دیکھے گئے جنہوں نے اسریلی فوجیوں کو ہلاک ہو گئے تھے ان کو وہاں سے ٹرانسفر کیا اس کے علاوہ پچھلے چند گھنٹوں میں ہنڈرڈز آف ملیٹری وہیکلز اور ٹینکز کو تباہ کر دیا گیا ہے اور جو سنائپرز ہیں وہ اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کا ایک اور اہم ترین کمانڈر جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے اور ناظرین سب سے بڑا ایک سکینڈل سامنے آ چکا ہے جس میں فلسطینی سیویلینز کو پکڑا گیا ہنڈرڈز آف فلسطینی سیویلینز کو پکڑا گیا ان کو کپڑے ان کے اتروائے گئے ان کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور انہیں انتہائی تضحیق امیز انداز میں زمین پر بٹھا دیا گیا اور انہیں دنیا کے سامنے ٹیررسٹ بنا کر پیش کیا گیا ہے اور جیسے ہی یہ سکینڈل سامنے آیا اسرائیلی فوج کی جانب سے انہوں نے سیویلینز کو ایزا ٹیررسٹ دنیا کے سامنے پرزنٹ کیا کہ یہ ہماری بڑی ملٹری وکٹری ہے کہ ہم نے اتنے مظامتی تحریکے فائٹرز پکڑ لیا ہیں فوری طور پر ان کا یہ سکینڈل جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ یہ سیویلینز ہیں اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر وہ بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے میڈیا میں یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ تو ہٹلر سے بھی بڑھ گئے ہیں اتنا ظلم غزہ کے لوگوں میں ساتھ کیا جا رہا ہے سیویلینز کو پکڑ کر انہیں ٹیررسٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ستر دنوں میں آپ ایک بھی نہیں پکڑ سکے اور آپ نے ایک دن میں سینکڑوں پکڑ لیے ٹھیک ہے تو پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا اور وہ اہم ترین توصیلات آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جنگ میڈیا وارفیر ہے یہ انفرمیشن وارفیر ہے اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ دنیا کے سامنے وکٹوریا سو کر سامنے آئے لیکن پانی سر سے گزر چکا ہے اب تمہارے خمیازہ بگتنے کا وقت آگیا ہے اب وقت آگیا ہے کہ تم سے پچھتر سالوں کا حساب لیا جائے جو ظلم تم نے کیا ہے جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ تم اب بھی کر رہے ہو اس کا حساب لینے کا وقت اب آ چکا ہے تو یہ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ تفصیلی شیئر کریں گے اور ان کو مکمل طور پر ایکسپوز بھی کریں گے جو بھونڈی حرکت انہوں نے کی ہے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے جو ایک بڑا اپریشن کیا گیا ہے ٹنلز میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں ڈیزنز آپ ان کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں نظرین ایک ٹنل میں ٹریپ لگایا گیا اور ان کے فوجی جب وہاں پر پہنچے تو وہاں جو بھم لگایا گیا تھا وہ بلاسٹ ہو گیا اور اس میں بڑی تدام ان کے فوجی ہلاک ہوئے یہ آپ دیکھئے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہیوی سموک وہاں پر دیکھا گیا جو انہوں نے خود چھوڑا تھا وہ دھوان صرف اس لیے کہ جو ہیلیکوپٹرز کے وہاں پر آئے اور سیٹلائٹ ایمیجز نہ لی جا سکیں جو ان کے ہلاک ہوئے ہیں وہاں پر فوجی اور ان کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جا سکے کیونکہ اب ان کا جو سب سے بڑا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے وہ سیٹلائٹ ایمیجز کے ثروس سامنے آ جاتا ہے ریشن جو سیٹلائٹ ہے وہ بھی وہاں پر آپریٹ کریئر بتا رہی ہے کہ ان کی مومنٹ کہاں پر ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے کتنے ٹینک ستبا ہو گئے ہیں تو وہاں پر بڑی تداز میں دھوان دیکھا گیا جس کے بعد انہوں نے جو بڑی تداز میں ہلاکتے ہوئی تھی ان کو وہاں سے ٹرانسفر کیا اور ابھی انہوں نے ہسپٹلز پر بھی ریسٹرکشن لگا دیا ان پر پبندی ہے کہ وار لیٹڈ کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرنی کیونکہ ہلاکتے اتنی زیادہ ہیں ہزاروں میں ہلاکتے اس وقت پہنچ چکی ہیں اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں باہر آئیں اور پوری طرح سے ان کی شکست واضح ہو جائے لیکن وہ جتنا بھی چھپا لیں اب یہ نقصان اتنا ہو گیا کہ وہ اس کو چھپا نہیں سکتے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مزامتی تحریک کیا کہہ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا نمبر ہے ناظرین پچھلے گھنٹوں میں انہوں نے 80 ملٹری وہیکلز کو تباہ کیا ہے اور یہ سوچئے کہ ایک وہیکل میں ایوریج 6 سے 7 فوجی ہوتے ہیں سو آپ خود کلکولیٹ کر لیجئے کہ ان کا کتنا نقصان ہوا ہے تو ایکوپنڈ بھی تباہ ہو رہا ہے اور ان کے جو فوجی ہیں وہ بھی روزانہ کی بنات پر ہلاک ہو رہے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ انہا کلیش کلڈ 6 سولجرز اور سیزڈ گلیڈیٹر ٹیکٹیکل ڈرون اب یہ اہم ترین ایک ریبوٹ ہے جس کو قبضے میں لیا گیا یعنی 6 فوجی ان کے مار دیئے اور ان کا جو اہم ترین ریبوٹ ہے جنگ کے حوالے سے بڑا یہ گھاتک سمجھے جاتا ہے اس کو بھی قبضے میں کر لیا تو اس سے پہلے خبریں آئی تھیں کہ آفیسرز کا اور سولجرز کا جو اسلیہ ہے وہ مزامتی تحریک کے ہاتھ لگ رہا ہے وہ مال غریمت مزامتی تحریک کے ہاتھ آ رہا ہے اور آج ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے وہ جو اہم ترین ریبوٹ سے استعمال کیے جا رہے ہیں جو ٹیکٹیکل ڈرونز ہیں وہ بھی اب مزامتی تحریک کے ہتھے چڑ گئے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہ کتنے ان پر بھاری ہیں ان کو ہلاک بھی کر رہے ہیں اور ان کا اسلحہ اور یہ اہم ترین ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اپنے قبضے میں لے رہے ہیں تو اس سے آگے میں کوئی ثبوت آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں یہ آپ دیکھئے کہ اب میں آپ کو پورے غزہ کی ڈیٹیلز ایک ایک ڈیٹیل جو ابھی تازہ ترین حملے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ اینیمی کی گیدرنگ کو نشانہ براتے ہیں ایک کو نہیں بڑی تعداد میں ایک ہی حملے میں دس دس بیس بیس پچاس پچاس فوجیوں کو یہ ہلاک کر رہے ہیں یہ جو جنگ کا نیا فیز ہے سب سے ڈیڈلی اور سب سے خونخار یہ فیز شروع ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ جناب ان کا ایک اور لیفٹیننٹ یعنی ایک بڑا افیسل جو ہے مارا گیا اس کا نام ہے لیفٹیننٹ کرنل زچائی گر ہرشبرگ یہ آج جناب جنگ کے دوران مارا گیا ہے تو چن چن کر جو ان کے افیسرز ہیں ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے جو ان کے کمانڈرز ہیں جو ڈیریکشن دیتے ہیں ان کو چن چن کر مارا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ افیسرز وہ نہیں ہیں جو فرنٹ لائن پر آ کر لڑتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جو ڈیریکشن دیر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو نشانہ لگا کر مارا جاتا ہے اور جو سنائپرز انہوں نے کردار ادا کر رہے ہیں اگر میں پچھلے 49 دیز میں جاؤں تو اس میں ہمیں سنائپرز کا اتنا کردار نہیں ریپورٹ ہوا ہمارے سامنے ان کے کوئی حملے نہیں دیکھے گئے لیکن اس جنگ میں نئے فیز میں ہم سنائپرز کو دیکھ رہے ہیں اور اسی لیے دنیا کے جو بڑے بڑے ملیٹری ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہا تھا جب ہم اگلے فیز میں چلتے جائیں گے تو آپ کو مظامتی تحریک کی نئی صلاحیتیں نظر آئیں گی جیسا کہ مظامتی تحریک نے خود کہا کہ پہلے فیز میں ہم نے صرف 5 to 10% اپنی کیپیبلیٹی استعمال کی ہماری جو الیٹ فورس ہے اس نے تو بالکل حصہ ہی نہیں لیا اور ابھی تک ہم نے سارے ایکیپمنٹ بھی یوز نہیں کیے تو اس لیے اب نئے فیز میں ہمیں یہ والے نئے اناثر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور سنائپرز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دو سولڈرز کو الشجایہ کے علاقے میں حلاق کیا ہے اب نظرین یہ جو سنائپرز کا حملہ ہوتا ہے ان کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ بہت ہی اس کے پیچھے ایک پورا آپ سمجھ لے کہ پلاننگ ہوتی ہے انہوں نے خاص پوزیشن لینی ہوتی ہے دین جا کر نشانہ لگانا ہوتا ہے سامنے ان کے بھی سنائپرز بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ کوئی آسان نہیں اگر وہ ایک کو بھی مارتے ہیں تو بھی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ آگے تو ان کے بھی سنائپرز نشانہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آج ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ فلسطینی سنائپرز نے اسرائیلی چھے سنائپرز کو حلاق کیا ہے تو سنائپرز کے آپ نے شاید فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی آپس میں جو جنگ ہوتی ہے وہ کتنی مشکل اور خطرناک ہوتی ہے تو اس میں جو ٹاپ کے سنائپرز ہوتے ہیں صرف وہ ہی بچ پاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس کی جنگیں سلائیتیں بھاری ہیں اس کے علاوہ جناب ایک اور ٹروپ کیریئر جو ہے وہ اس کو ڈسٹرائی کیا گیا ہے جس میں تقریباً پندرہ سے بیس فوجی سوار تھے اس کے بعد جناب جو سب سے بڑا سکینڈل آیا ہے اب وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پوری تفصیل آپ کو شیئر کر رہا ہوں اور اتنا یہ بے شرم لوگ ہیں اتنے دھیٹ اور گھٹیا یہ آرمی ہے بزدل ترین یہ دنیا کی آرمی ہے صرف سیویلینز کو نشانہ مناتی ہے اب ان کو سیونٹی ڈیز میں کوئی کامیابی نہیں ملی تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ سیویلینز کو پکڑنا شروع کر دیا نہتے لوگوں کو بچوں کو پکڑ کر ایزا ٹیررسٹ ان کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہوا کیا ہے جناب ایک سکول پر انہوں نے دعویٰ بولا اور وہاں سے سیویلینز کو پکڑا ان کے کپڑے اتروائے ان کے ہاتھ پیچھے باندے ان کی آنکھوں پر پٹی باندی اور انہیں زمین پر بٹھا دیا اگر آپ وہ تصویر اور ویڈیوز دیکھیں تو آپ کی روح کام پہ جائے گی یہ کیسی گھٹیا ترین قوم اس دنیا پر عباد ہو گئی ہے جو پوری دنیا کے امن کو نشانہ بنا رہی ہے اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے جو ان پر عذاب آیا تھا وہ بھی انہی حرکتوں کی وجہ سے آیا تھا جو یہ کر رہے ہیں اور اتنا ظلم تو ہٹلر نے بھی نہیں کیا جو انہوں نے کرنا شروع کر دیا اس لیے آج دنیا بھر کے ادارے اس چیز کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ ظلم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اس طرح کا ظلم کبھی بھی ریسنٹ ہسٹری میں نہیں دیکھا گیا جو یہ کر رہے ہیں تو ان سب کو جو بچارے سیویلینز ہیں ان کو جناب دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ جناب ہم نے ٹیررسٹ پکڑ لیا ہے اوہ اللو کے پٹھو اکل کے اندو ستر دن میں تم سے ایک نہیں پکڑا گیا ستر دن میں یہ ایک بھی مظامتی تحریک کا فائٹر نہیں دکھا سکے کہ اس کو ہم نے پکڑا ہے ستر دن ہو گئے ہیں اور آج ایک ہی دن میں انہوں نے سینکڑوں پکڑ لیے سینکڑوں تو وہ اکٹھے کبھی آپریشن کرتے ہی نہیں ہیں وہ تو دو دو بندوں کی ٹیمیں جا کر آپریشن کرتے ہیں اور تم نے ایک ہی دن میں اور اتنے سینکڑوں کے حساب سے پکڑ لیے اور جو تصویر سامنے ان کے چہرے دیکھیں بلکل ملب وہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ سیویلیاں سے ان کے چہروں پر خوف ہے بلکل مصومیت آپ کو ان کے چہروں پر نظر آتی ہے اور اس میں ناظرین ملب جیسے ہی انہوں نے وہ تصویر شیئر کی ہیں اور بتایا کہ یہ جناب ہم نے ٹیررسٹ پکڑے ہیں تو فوری فوری وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں فوری فوری وہاں سے سوشل میڈیا نے پوری طور پر ان کو ایکسپوز کر دیا ہے اس میں ایڈنٹیفکیشنز ہوئی ہیں کہ بھائی یہ بندہ تو جنرلسٹ ہے اس میں ایک بیورو چیف ایک بڑے ادارے کا ایڈنٹیفائی ہوا ہے جو وہاں پر کوریج کر رہا تھا تو اس طرح کے ملب انہوں نے جنرلسٹ بھی پکڑ لیے باقی لوگ بھی پکڑ لیے اور اب وہ ایڈنٹیفکیشن ہونا شروع ہو گئی ہیں جو وہاں پر مختلف اداروں سے لنکڈ لوگ تھے جن کو انہوں نے ایڈنٹیفکیشنز بنا کر پیش کیا اب وہ ان کی ایڈنٹیفکیشن ہونا شروع ہو گئی ہیں اور فوری 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 ان کا وہ جو سکینڈل تھا جو منصوبہ تھا وہ بھی ایکسپوز ہو گیا اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ کتنی جھوٹی آرمی ہے اسی لئے دنیا بھر میں ان کو پرپاگنڈا نسٹ کہتے ہیں انہیں ایول ایول آرمی ان کو کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے ڈھیٹ اور جھوٹی آرمی ان کو کہا جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ ان کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے یہ اگر جو اپنا نقصان بتاتے ہیں اس کو دس گناہ زیادہ سمجھو اگر یہ کہتے ہیں ہمارا ایک مرہا ہے تو سمجھو ان کے دس مرے ہیں اور اگر یہ سامنے والوں کے کہتے ہیں کہ ان کے دس ہم نے مارے ہیں تو سمجھو ان کا ایک مارا ہے یہ اتنے جھوٹے ہیں اس لئے دنیا کے سب سے ان کو گھٹیا قوم اس وقت قرار دیا جا رہا ہے اور اس لئے آپ دنیا بھر کے لوگ کہہ رہے ہیں دنیا بھر کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ جیسے جرمنی کے ظلم نہیں مٹھائے جا سکے تاریخ سے اور خود جرمنی کے ساتھ کیا ہوا اس کے جو ظلم ہے جو نتن یاہو کر رہے جو اسرائیل کر رہے اس کے ظلم بھی تاریخ کی کتابوں سے نہیں مٹھائے جا سکیں گے اور حضرت علی کا کال ہے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی یقین مانئے آج یہ میری بات آپ لکھ لیجئے یہ اسرائیل اب قائم نہیں رہ سکتا اسرائیل نے ریڈ لائن کروس کر دی ہے یہ جب ظلم اس حد تک بڑھ جاتا ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ناظرین تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں بڑے بڑے ظالم آئے اور ہلاکو خان جیسے ظالم آئے جنہوں نے کھوپڑیوں کے منار بنائے لیکن جب وہ اس ظلم کی انتہا کو پہنچے دین ان کے ساتھ ہسٹری نے کیا کیا ان کو نشان عبرت بنا دیا اور آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نتن یاہو اور اسرائیل نشان عبرت بن جائے گا آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا لیکن ان کو اللہ نے ایک اور موقع دیا لیکن آج جو یہ کچھ کر رہے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جب ظلم اس حد تک بڑھتا ہے تو وہ پھر مٹ جاتا ہے کیونکہ حد سے تجاوز جو بھی چیز کر جاتی ہے وہ پھر مٹ جاتی ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی اس لئے اسرائیل پہلے پچھتر سال انہوں نے گزار لی ہیں لیکن آج جس مقام پر یہ پہنچے ہیں یقین مانیے یہاں سے آگئی یہ نہیں چل سکتے ہیں جو کام جو غلطی اب اسرائیل نے کر ڈالی ہے اب اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا تو یہ جو ایک نئی چال ان کی جانب سے چلی گئی تھی وہ فوراں ایکسپوز ہو گئی ہے لیکن تکلیف ہو رہی ہے ان سیویلینز کے ساتھ جو کے نہتے ہیں جن کی پیچھے بیمیاں مائیں بہنیں بیٹھے ہوئی ہیں جن کے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا ان پر اس وقت کیا بیتری ہوگی ان کی تکلیف ہے لیکن ان کی جو چال تھی وہ فل فورد دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہے اور ان کا اپنا میڈیا بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا ہے اب میں آپ کے سامنے یون سیکٹری کا بیان رکھنے جا رہا ہوں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد اب یورپین کی جو ہیومن رائٹس کے ارگنیزیشن ہے وہ کس طرح سے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں ناظرین آج امت مسلمہ سو رہی آج عالم اسلام سو رہا ہے لیکن عیسائی جاگ اٹھے ہیں آج یورپ جاگ اٹھا اور فلسطین کا مقدمہ اس وقت یورپ لڑ رہا ہے اب بیان دیکھئے یہ وہ ادارے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کو ڈیفینڈ کرتے تھے آج ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور ہمیں شرم آنے چاہیے کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آج مسلمان نیند پوری کر رہے ہیں آج وہ سو رہے ہیں اور جنہوں نے ان کو عباد کیا تھا آج وہ ان کے سامنے کھڑے ہیں یہ آپ دیکھئے کہ اسرائیلی فورس برنز ہومز ان بیتل ہیہ انڈ کل سیویلینز اب یہ یورپین آرگنیزیشن ہیومن رائٹس کی کہہ رہی ہے اسرائیل ارسٹ ڈزنز آف پیلسٹینین سیویلینز ویڈ ڈاکیمنٹڈ ارسٹ آف جنلیسٹ سیویلینز ڈاکٹرز ایکڈیمیاز اور ایلڈرلی پیپل وہ سٹریپڈ نیکڈ اب یہ بالکل کٹیگوری کے لیے یورپین کی ہیومن رائٹس کی ارگنیزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ انہوں نے ان نیہتے لوگوں کو پکڑا جس میں ڈاکٹرز اور سارے لوگ شامل ہیں اور ان کو نیکڈ کیا ان کو ننگا کر دیا ان کے کپڑے اتروا دیا یہی کام جو انہوں نے آج کیا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اس چیز کے بقاعدہ ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں تو یہ جو جنگی جرائم یہاں پر کر رہے ہیں تاریخ کے بد ترین جنگی جرائم یہاں پر کر رہے ہیں اور یہ تاریخ سے مٹایا نہیں جا سکیں گے اور ان کو اس کا حساب بگتنا پڑے گا ایک دن آئے گا جب ان سے ان تمام چیزوں کا حساب لیا جائے گا اور اس سرزمین سے تو کوئی فیرون بچ کے نہیں گیا اس سرزمین نے تو فیرونوں کو عبرت کا نشان بنایا ہے تو نیتن یاؤو کا جو انجام ہے وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے اور آپ دیکھیں یورپ کس طرح سے کھڑا ہو رہا ہے یہ آج بیلجیم کا تازہ ترین بیان سامنے آیا انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے اسرائیلی سٹیزنز کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے بیلجیم آپ کا سپین آپ کا آئرلینڈ سکوٹلینڈ نوروے بڑا کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور یہ بیلجیم اور آپ کے سپین نے کہا کہ ہم اس کو پلسٹائن سٹیٹ کو ریکنائز کرتے ہیں اور اگر یورپ نہیں بھی کرے گا تو بھی ہم ساتھ کھڑے رہیں گے یعنی اگر یورپین جونین نہیں بھی کرتی تو بھی ہم پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج بیلجیم نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے کیا آپ کے مسلم ملک نے لیا ہے آپ کے تو حکمران ایک بیان تک جاری نہیں کر سکے آپ کے عرب حکمران جو دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کنڈکٹ ہے لیکن آج عیسائی فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اب اس کے لئے آپ دیکھیں دنیا میں کس طرح سے انقلاب آ رہا ہے دنیا آج کھڑی ہو رہی ہے فلسطین کے ساتھ اسٹریلین یونیورسٹی سے ایک اہم ترین ویڈیو سامنے آئی جو کہ اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہے کہ وہاں کا وائس چانسلر جا رہا ہے اور سٹوڈنٹس نے ان کو گھیر رکھا ہے اسٹریلین یونیورسٹی نے ایک کمپنی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جو کہ اسرائیل کو ہتھیار سپلائے کر رہی ہے تو سٹوڈنٹس نے نعرے لگائے کہ ہم وہ ڈگری نہیں لینا چاہتے جس پر خون کے دھبے ہو تو یہ کچھ ہو رہا ہے اس وقت یورپ اور باقی ملکوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ انقلاب دنیا کے نظام کو نگل جائے گا اور جو جو عرب اس کے سامنے آئے گا یقین مانئے وہ عرب بھی ان کے تخت بھی اس کے سامنے نگلے جائیں گے اور اب میں آپ کے سامنے بلوم برگ کا بیانت رکھتا ہوں اس کے بعد بلکل آپ کلیر ہو جائیں گے کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے اور کون فاتح ہے کون یہاں پر ہار رہے دنیا کس طرح سے لکھ رہی ہے اور یہ بلوم برگ کہتا ہے کہ اگر یہ ممکن ہے بھی صحیح تو بھی مہینوں لگ جائیں گے اور میکرون کہہ چکے ہیں کہ کم سے کم دس سال لگیں گے اور بائیڈن کی جانب سے ان کو بیس دن کا ٹائم دیا گیا ہے تو اسرائیل اس حواس باختہ ہو کر پاگلپن کا شکار ہو کر اب وہ بمباری کی شدت بڑھا رہا ہے اور زیادہ زیادہ سیویلینز کو پکڑ کر ان کو ٹیررسٹ دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے لیکن دنیا اس کو ماننے والی نہیں ہے اب آخر میں آپ کو اہم ترین ڈیٹیل چائنہ اور ایلون مسک کے حوالے سے دیتے ہیں چائنہ اور ایلون مسک کے دنمیان اہم ترین معاہدہ ہونے جا رہا ہے ایلون مسک جس طرح سے غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں فلسطین کے ساتھ جس طرح ہیومینٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ٹروت کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کھربوں روپے ٹھکرا دیے ایڈورٹائزمنٹ کے لیکن سچ کے ساتھ کھڑے رہے اور کہا کہ میں کمپرمائز نہیں کروں گا امریکہ نے اس پر تنقید کی وائٹ آس نے اس پر تنقید کی وہاں کے جو مافیا ہے جو بلینئرز کا مافیا ہے وہ اس کے خلاف گیا لیکن اب کمیونس بلوک اس کے قریب ہو گیا یہ بہت بڑی ڈیولمنٹ ہے جیسا کہ غزہ کی جنگ دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر لے کر آ رہی ہے جس میں فریڈم اور سپیچ بڑا اہم کردار دا کر رہی ہے تو ایلون مسک کا ادھر اس کمیونس بلوک کے ساتھ اگریمنٹ کی طرف جانا یہ بڑی اہم چیز ہے ایلون مسک کی جو کمپنی ہے سپیس ایکس وہ چائنہ کے ساتھ مہاہدہ کرنے جا رہی ہے شی جنگ بنگ نے کہا کہ انپریسیڈنٹڈ چیلنج ہے سپیس ایکس کا یعنی وہ اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ ضرور جانا چاہیں گے تو اگر یہ مہاہدہ تیپا جاتا ہے تو یہ اہم ترین چیز ہوگی کیونکہ اس فریڈم آف سپیس کو روکنے کے لیے یعنی اس جنگ میں جو اہم ترین کردار دا کیا ہے وہ ٹویٹر نے کیا ہے تو ٹویٹر کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ان کی اس منوپلی کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے اس پر پریشرائز کرنے کوشش کی تو اگر کمیونس بلوک سے بھی اس کو اس طرح سے سپورٹ ہوگی تو وہ ہمیشہ پھر سچ کا اور زیادہ ساتھ دے گا ہے فلسطین کی حمایت میں اور زیادہ ہوگا کہ صرف اس کو وہاں کی حمایت نہیں ہے بلکہ اگر وہاں سے اس کو ایڈورٹیزمنٹ نہیں ملتی تو یہاں سے بھی دنیا اب اس کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے تو یہ ایک اہم ترین ڈیویلمنٹ ہوگی جب دنیا امریکہ کی ہیجمنی سے نکل کر یہاں اقتدار دنیا کا شفٹ ہو رہا ہے تو یہ ایک اہم ترین ڈیویلمنٹ ہوگی کیونکہ امریکہ کی جو ہار ہے وہ دراصل اسرائیل کی ہار ہے اسرائیل صرف اور صرف امریکہ کی حمایت پر کھڑا ہے اور اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے پوری طرح سے جو کہ ہٹ رہا ہے آج اس نے امداد دینے سے انکار کر دیا تو جیسے جیسے امریکہ کمزور ہوتا جائے گا سمجھئے گا کہ اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا اور اسی کی طورات میں پیش گوئی آتی ہے کہ شیطانی ریاست کا جو ہمایتی ہوگا وہ دو سمندروں کے درمیان ہوگا اور جب وہ گر جائے گا تو یہ شیطانی دیاست بھی قائم نہیں رہ سکے گی تو امریکہ کی گرنا امریکہ کی ہار دراصل اسرائیل کی ہار ہے اب آخر میں ایلون مسک دیکھئے کہ کس طرح سے امریکی ایجنڈے کو ایکسپوز کر رہے ہیں اسرائیلی ایجنڈے کو ایکسپوز کر رہے ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھئے کہ جس میں ایک ایوارڈ دیا جا رہا ہے ایوارڈ کیا ہے سب سے زیادہ بم بنانے کا ایوارڈ ایک کمپنی کو تو انہوں نے اوپر تنزیہ لکھا کہ کانگریچولیشنز ویل ڈیزروڈ اس وقت ایلون مسک جو ہیں وہ امریکہ کی جو جنگوں کی پالیسی ہے جو اسرائیل کی پالیسی ہے جو میڈل اسک کا انہوں نے حشر کیا اس کے پورے طرح سے خلاف ہیں اور امریکی عوام کے سامنے حقائق لے کر آ رہے ہیں اب دیکھیں نا کہ جس طرح سے امریکہ کی عوام کھڑی ہوئی ہے اس کے بھی کوئی مثال نہیں ملتی تو جب ان پر یہ فیکٹس پہنچ رہے ہیں کہ اسرائیل کا اصل چہرہ یہ ہے امریکی حکومت کا اصل چہرہ یہ ہے تو وہ ایک بڑی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں اور ایلون مسک اس میں اہم ترین کردار ادا کریں یہ اہم ترین حقائق جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اجازی اللہ حافظ